لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے بلال ایسا کونسا عمل کرتے ہو کہ میں نے تمہیں جنت جب مجھے دکھائی دی تو میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنی یعنی اللہ نے مجھے بتا دیا بلال سے میں تنی محبت کرتا ہوں کہ بلال کو جنت دے کر رہوں گا حضرت بلال کہتے ہیں اے اللہ کے رسول زیادہ عمل تو میں نہیں کرتا لیکن بس میرا ایک عمل ایسا ہے وہ یہ ہے کہ میں بغیر وضو کے کبھی نہیں رہتا جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراں وضو بنا لیتا ہوں اور دو چار چھ آٹھ رکات میں نفل نماز ضرور پڑھ لیتا ہوں قضائے حاجت گیا پیشہ وہ پائے خانہ کیا فوراں میں نے وضو بنایا میں بغیر وضو کے نہیں رہتا ہوں جب بھی وضو ٹوٹتا ہے تو فوراں وضو بنا کر میں دو رکات چار رکات نفل ضرور پڑھ لیتا ہوں اللہ کے نبی کہتے ہیں بلال یہی وہ نیک عمل ہے جس نے تمہیں تمام صحابہ سے ممتاز کر دیا ہے تمام صحابہ سے آگے پڑا دیا ہے اتنا کہنا تھا اس مسجد میں بڑے بڑے امیر بڑے بڑے مہاجن بڑے بڑے ساہوکار بڑے بڑے چودری و سرمایہکار اور پیسے والی لوگ بیٹے ہوئے تھے چیخ پڑے اے بلال تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے اوہ بلال تمہیں ایک نیک لڑکی کی ضرورت ہے اے بلال تم نکاح کرنا چاہتے ہو آؤ اے بلال آؤ میرے گھر چلو میری چاند جیسی خوبصورت بیٹی ہے آؤ میرے گھر چلو پانی لے کر وہ تمہارے سامنے آئے گی ایک نظر تم میری بیٹی پہ ڈال لو اس کا چہرہ دیکھ لو اس کے ہاتھ کی اتیلی دیکھ لو اے بلال اگر میری بیٹی تمہیں پسند آ جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں اے بلال اللہ کے رسول نے تمہیں جنت ہی کہا ہے اگر تمہارے ساتھ میری بیٹی بیہا دی جائے تمہارے ساتھ میں اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں تو میری بیٹی بھی تمہاری صحبت میں نیک عمل کرنے والی ہو جائے گی اور وہ بھی جنت کی حق دار ہو جائے گی اور دیندار لڑکے سے شادی کرنے کی وجہ سے شاید اللہ میری بھی بخشش کر دے اللہ میری بھی مفرد فرما دے میرے بھائیوں جیسے اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ بلال میں نے تمہارے جوتوں کی آواز جنت میں سنی ہے صحابہ نے یہ نہیں دیکھا بلال کے ہوت کتنے موٹے ہیں ان کے گال کتنے کالے ہیں ان کا چہرہ کتنا بڑا ہے ان کی آنکھیں کیسی ہیں پھر اس پر نظر نہیں ڈالی بڑے بڑے امیر صحابہ نے اپنی لڑکیوں کی پیش کش کر دی آئے بلال انہوں نے پہلے کہہ دیا ہے پہلے ان کی بیٹی دیکھ لو اگر پسند آ جائے تو کر لو اور اگر نہ آئے تو میرے گھر آؤ آئے بلال ایک نظر میری بیٹی پر بھی ڈال لو آئے بلال اگر میری بیٹی تمہیں پسند آ جائے تو میں بھی نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں میرے بھائیوں دینداری کو میار بنایا گیا دینداری کو میرے بھائیوں کا سوٹی بنایا گیا ہے وہاں شکل و صورتوں کو نہیں دیکھا گیا کہا ان اللہ اللہ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا اللہ تمہارے جسموں کو شریر کو نہیں دیکھتا اللہ تو تمہارے تقوے کو دیکھتا تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے یہ بلال تھے یہ بلال میرے بھائیوں اسی طریقے سے ایک انساری لڑکی کی طرف ایک صحابی کو بھیجا گیا کہا اللہ کے نبی نے جاؤ تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے کہ نہیں تم فلاں فلاں گھر پہ جاؤ وہاں ایک انساری کی لڑکی رہتی ہے ایک نظر اس کو دیکھ لو اور اس کے گھر والوں سے کہہ دینا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرنے کے لیے کہا ہے جاؤ تمہارا نکاح ہو جائے گا یہ آدمی جاتے ہیں یہ صحابی رسول جاتے ہیں دروازے کو دستک دیتے ہیں گھر کے اندر کوئی مرد نہیں ہے وہی لڑکی جس کو دیکھنے کے لیے بھیجا گیا ہے گھر میں اکیلی ہے دروازے کی اوٹ سے سوال کرتی ہے تم تو موبائل چلانے میں شرماتی نہیں ہو تم تو میسنجر اور وارساب چلانے میں شرم و حیاء نہیں رسوس کرتی ہو تم تو فیس بک چلا رہی ہو تم تو راستوں میں موبائل پر بات کرتی ہوئی چلی جانا تمہارے لیے کوئی شرم و حیاء کی بات نہ رہی وہ عورت تھی لڑکی تھی نبی اکرم نے اس کو دیکھنے کے لیے بھیجا تھا صحابی رسول اسی کے گھر کو دروازے کو دستک دیتے ہیں اندر سے آواز آتی ہے کون انہوں نے اپنا نام بتایا میں کہنے لگے اندر سے آواز آتی ہے میرے ابو نہیں ہے میری امی نہیں ہے میں گھر میں اکیلی ہوں اس لیے میں تمہیں اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتی لیکن یہ تو بتاؤ تمہیں آنا کیسے ہوا کس مقصد سے آئے ہو کہنے لگے یہ صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے باپ کے پاس مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ ان کی ایک بیٹی ہے کہا ہاں میں ہی ان کی بیٹی ہوں کہا مجھے اللہ کے نبی نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں ان کی بیٹی کو ایک نظر دیکھ لوں اور اس لیے بھیجا ہے کہ میں تمہارے باپ سے یہ کہوں کہ اللہ کے رسول نے تمہیں اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے اس بیٹی نے گھر کے اندر سے آواز آتی ہے تمہیں قسم ہے اس رب کی عزت و جلال کی جس کے ہاتھ میں میری جانے اور تمہاری جانے اگر تمہیں جناب محمد و رسول اللہ نے حکم دے کر بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس گھر میں ایک لڑکی ہے اس کو دیکھ لو تو میں اپنے گھر کے دروازے کھوز دیتی ہوں اور دروازے پر کھڑی ہو کر صرف اپنی شکل تمہیں دکھا دیتی ہوں تم ایک نظر مجھے دیکھ لو اور پھر جو کام تمہیں میرے باپ سے کہنا ہے نبی کا فرمان سنانا ہے وہ سنا دینا میں دروازہ بند کر دوں گی اس نے کہا آئیل فلا کے بعد کی بیٹی میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کے عزت و جلال کی کہ اللہ کے نبی نے مجھے تمہیں دیکھنے کے لیے بیجا ہے اس نے دروازہ کھول دیا نیچے نگاہ کر لی ایک نظر دیکھنے کے لیے اس نے اپنا چہرہ اٹھا لیا کیونکہ لڑکی بھی ایک نظر لڑکے کو دیکھ سکتی ہیں اس نے بھی اپنا چہرہ اٹھا لیا اور اس کے بعد اس نے کہا شاید اب تم نے مجھے ایک نظر دیکھ لیا ہے اس کے بعد اب تمہارے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا آئے میرے نبی کے صحابی اگر نبی کی اجازت ہے تو تم بسد و خلوص دیکھ کر اپنے دلوں میں ارمان پیدا کر کے شادی کا خواب اس اپنا سجا کر جا سکتے ہو لیکن یاد رکھنا لیکن یاد رکھنا لیکن یاد رکھنا اگر اللہ کے نبی کے حکم کے بغیر تم آئے ہو اور نبی کی حکم کے بنا تم نے مجھے دیکھا ہے تو قابے کے رب کی قسم خیامت کے دن میں تمہارا دامن پگڑوں گی یہاں تم نے مجھے دیکھا ہے اس کا حساب و کتاب کل میں قیامت کے دن تم سے لوں گی یہ کہہ کر اس نے اپنا دروازہ بند کر دیا میرے پیارے ساتھیوں کل تک نبی کے حکم کے بعد وہ اپنا دروازہ کھول کر صرف اپنا چہرہ دکھا کر دروازہ بند کر دیتی تھی اور جاتے جاتے یہ کہہ دیتی تھی کہ اگر یہ نبی کا حکم نہیں اور تم نے کوئی پلاننگ کر کے مجھے دیکھنے کی کوشش کی تو اس کا فیصلہ کل قیامت کے دن ہوگا میری بہنوں آج اس زمانے میں کونسی امیدیں تم سے لگائی جائیں آج کیا کہا جائے آج کس طور میں کون ہے جو یہ کہتا گے کہ اگر تمہیں اللہ کے رسول کے حکم سے دیکھ رہے ہو تو ٹھیک ورنہ ایسے دیکھ رہے ہو تو قیامت کے دن ہمارا حساب و کتاب تم سے قیامت کے دن ہوگا کیا یہ زبان ہے تمہارے پاس کہنے کی نہیں ہے تم تو ایک آرڈر پر وارساب پر اپنا فوٹو بھیج دیتی ہو تم تو ملنے کے لیے تم تو ملنے کے لیے ایکسیبیشن نمائش یہاں تک کے جلسوں کی اندر بھی چھپ چھپا کر ملنے کے بعدے موبائلوں پر کر لیتی ہو میری بہنوں قیامت کے دن ہم کیا جواب دیں گے کیا ہمیں مرنا نہیں ہے کیا ہمیں اللہ کے سامنے نہیں آنا ہے کیا حساب و کتاب ہمیں نہیں دینا ہے کیا زندگی بھر ہمیں اسی دنیا میں رہنا ہے کیا ہم نے یہ سوچ رکھا ہے ہم غور تو کریں کیا ہم اس دنیا میں ہمیشہ میش کیلئے آئے ہیں ہم اپنا حساب و کتاب کے خود ذمہ دار ہیں قیامت کے دن ہر انسان کو اپنا اپنا حساب و کتاب دینا ہوگا لا تذر وازرت وزر اخرہ قیامت کے دن کوئی دوسرا کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا سب اپنا اپنا بوجھ اٹھائیں گے اس جملے پر غور کرو اگر اللہ کے رسول کی اجازت ہے تو ٹھیک ورنہ یاد رکھنا میری شکل میرا چہرہ میری آنکھ میرے ہوتھ میرے گال میری پیشانی میرے سر کے بال تمہارے لیے دیکھنا حرام ہے اور قیامت کے دن میں تم سے اس کا حساب لوں گی تمہارا گریبان پکڑوں گی میرے بھائیو اپنے ہونے والے شوہر کے سامنے جس کے لیے تم حلال ہونے جا رہی ہو اور جس کے لیے پوری زندگی تم اس کی زندگی بننے جا رہی ہو شادی سے پہلے اس کو بھی ایک نظر کے بعد دوبارہ دیکھنا جائز نہیں ہے تو اوروں کے سامنے ہمارا آنا جانا بیٹھنا باک کرنا لپے شپے کرنا اور وادے کرنا اور ہوتلوں میں بیٹھ کے چائے پینا یہ کہاں سے جائز ہو جائے گا اتنی سی عقل اگر ہمیں آ جائے تو ہم سکھیں جس کے ساتھ میرا رشتہ ہو رہا ہے اور جس کو میں ایک نظر دیکھنے جا رہا ہوں کہ یہ میری بیوی بنے گی زندگی بھر کے لیے اس لڑکی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ ایک نظر مجھے دیکھنے کے بعد اور میں اس کو ایک نظر دیکھنے کے بعد پھر شادی تک اس کو دیکھوں جب دوبارہ اس کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے اس کو جو میری بیوی بننے جا رہی ہے اس کو جو میرا شوہر بننے جا رہا ہے تو پھر غیروں کے سامنے آنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے اتنی سی بات اگر ہم سمجھ لیں تو سمام لکھتا اللہ شغل و صورتوں کو نہیں دیکھتا یاد ہے آپ کو وہ جنگل میں جا رہا تھا اپنا گھر کا اساسہ اور سامان لاد کر اونٹ پر گھر کھالی کر دیا جا رہا ہے دوسری جگہ شفٹ ہونا ہے جنگل سے گزر رہا تھا تھک گیا بیچارہ دیکھئے تھک گیا بیچارہ اور تھک گیا تو سوچنے لگا کہ یہ درخت یہ پیڑ آگیا ہے ٹری اس پیڑ کے نیچے تھوڑا سا میں آرام کرلوں دو درخت تھے تھوڑی تھوڑی دوری پر اس نے اونٹ سے اتر کر رسی سے بان دیا درخت سے اونٹ کو اونٹ کو بٹھا دیا اونٹ پر سامان لدہ ہوا ہے اور ادھر آ کر عرب کے لوگ بڑے سیدھے سادھے ہوتے تھے ایسے پگڑی اتاری گمچھا پگڑی اگڑی باندے رہتے تھے امامہ ایسے اتارا سر سے اور اس کو بچھایا اور لیڑ گئے بادیا نشین لوگ تھے جنگلوں میں زندگی گزارنے والے بھیڑ بکریاں چرانے والی قوم تو وہ لیڑ گیا تھکا ہوا تھا سو گیا اچانک ہاں کھل گئی ہم لوگ جب ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں تو رات میں کبھی آنکھ کھل جات سب سے پہلے دیکھتے ہیں ڈیچی ہے کہ نہیں کوئی لے تو نہیں گیا کبھی کبھی جوتا بھی دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ چوروں کو تو جوتے سے بھی مطلب نہیں ہے سو کا نہ صحیح دس کا دیکھے گا دس ہی کافی ہمارے لئے پر دیکھنا پڑتا ہے آنکھ کھلی تو سب سے پہلے سامان کی طرف ایسے ہی اس کی آنکھ کھلی تو اونٹ کو دیکھیں دیکھا اونٹ گائے دیکھا تو اونٹ گائے اور سوچو کتنی تکلیف ہی ہوگی اب میری اٹھیچی گائے ہو جائے سالت تقریر کرنے جا رہا ہوں چیروانی اسی میں ٹوپی اسی میں سب کچھ اسی میں اب کیا رہ گیا میرے پاس اب کیسے بولوں گا تو کتنی تکلیف ہوگی اور اس کا تو پورے گھر کا سامان اونٹ پر کہتا اللہ یہ کیا ہوا ہوش گائے ادھر بھاگتا ہے ادھر جاتا ہے دوڑتا ہے بھاگتا ہے اونٹ نہیں مل رہا ہے بھاگتے بھاگتے دوڑتے دوڑتے پہاڑی پہ چڑ گیا پہاڑی سے نیچے دیکھتا ہے ارے اتنی اوپر سے اونٹ تھوڑی کو دے گا بھاگتے ہوئے جھالی میں گیا پورے جنگل میں ڈھونڈا اونٹ نہیں ملا پھانے بھی نہیں تھے کہ ریپورٹ لگ دوں لگوا دوں ڈھونڈتا ڈھونڈتا جنگل کا چار چکر لگاتے ہوئے اس طریقے سے کھومتے ہوئے آیا اور پھر اسی جگہ پر آ گیا جہاں وہ لیٹا تھا اونٹ نہیں ملا کہتا ہے تھوڑا سستا لوں پھر جاؤں گا میں پھر ڈھونڈوں گا دن بھر تو ڈھونڈ لیا رات بھر بھی ڈھونڈوں گا شاید مل جائے لیکن سستا لوں پورا دن ڈھونڈتے ہوئے ہو گیا اس نے پھر آمامہ اتارا بچھایا تھک گیا تھا ایسے بیٹھا بیٹھا لیٹ گیا گیا سو گیا آنکھ لگ گئی پھر اکچانک آنکھ کھلی پھر اسی پیڑ کو دیکھتا ہے جہاں سے اونٹ گائب ہوا بلکل یہی انداز دیکھا اس نے اسی پیڑ کو جہاں سے اونٹ گائب ہوا اونٹ تو یہ بندہ ہوا ہے اسی پیڑ سے بندہ ہوا ہے بھاگ اب کیا ہوا کھول کے دیکھیں کچھ ہم لوگوں کو جب اٹیچی گائب ہو جاں مل جاں تو کھول کے دیکھیں کہ کوئی چیز گائب تو نہیں گیا اونٹ پر دیکھتا ہے سب سامان جتنا کپڑا موجود برتن موجود بٹی کے پیالے موجود جو گلہ لادا تھا وہ موجود سارا سامان اونٹ پر موجود یاللہ پورا جنگل ڈھونڈا اونٹ نہیں ملا اور اپنے آپ یہاں آ گیا اور بند بھی گیا اسی پیال سے بندہ ہوا ہے یہ اونٹ ایسا کیسے ہو گیا میں نے تلاش کیا پورا جنگل جھاڑی جھاڑی پہاڑی پاڑی لیکن اونٹ نہیں ملا اور جب تھک کر بیٹھ گیا اور آنکھ لگ گئی جب آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹ اپنی مرضی سے اسی پیال سے بندہ ہوا ہے جہاں سے گائب سامان دے گا تو سامان اپنی اصلی پوزیشن میں موجود خوشی کا ٹھکانہ نئیرہ نظر آسمان کی طرف ڈالی چیخ پڑا اللہم انتا دیوانا ربک الٹا دلہ بول گیا یہی بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ ہیں اس نے اونٹ کو بندہ ہوا دیکھا چیخ پڑا کہا اللہ واقعی مان گیا تیری قدرت کو واقعی مان گیا تیرے کمال کو واقعی مان گیا تیرے چمتکار کو پورا چنگل میں نے تلاش کیا کئی مجھے اونٹ نہیں ملا اتنی محنت کی لیکن مجھے کئی اونٹ نہ ملا اور تھک کر بیٹھ گیا تو اپنے آنپ آ گیا یہ تیری قدرت ہے یہ تیرا چمتکار ہے یہ اونٹ آ گیا میرا آئے اللہ واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا سمجھ گئے نا کیا بول گیا وہ اللہمہ انتاب دی عربی نے وہ بول گیا واقعی تیری قدرت مان گیا تجھے آج واقعی اللہمہ انتاب دی واقعی تو میرا بندہ ہے وانا رب اور میں تیرا رب ہوں اور اُلٹا کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ واقعی میں تیرا بندہ ہوں اور تُو میرا رب لیکن خوشی میں ہوش ٹھکانے نہیں ہیں زمین پر پیر نہیں ہے پورا دن اُٹ گائے براہ اور اچانک مل جائے تو کتنا خوش اتنا خوش اتنا خوش کہ مارے خوشی کو میں اس کو دکھا اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کی زبان سے کیا نکل گیا کیا کہہ رہا ہے واقعی تُو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں میں تیرا خدا اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اللہ نے اس کی زبان سے جملے نکلتے ہوئے سنے فضحق مسکرہ دیا اللہ حس دیا اللہ اللہ کو تو گصہ آنا چاہیے تھا کمی نا اپنے آپ کو میرا خدا میرا اپنا خدا منا رہا ہے میں تیرا بندہ ہوں تُو ہے کیا میرے آگے تو گصہ آنا چاہیے تھا لیکن اس کے موہ سے نکلنے والے جملے کو سنا اللہ نے مسکرہ دیا حس دیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے کوئی انتقام نہیں لیا بدلہ نہیں لیا اس کو گناہ بھی نہیں لکھوایا اس لیے کیونکہ وہ جانتا ہے میرے بندے نے یہ الفاظ دل سے نہیں کہے خوشی میں اس کی زبان سے نکل گئے اس کی نیت یہ نہیں تھی پھر نیت پر آگیا نا اس کی نیت یہ نہیں تھی نیت یہی تھی وہ کہنا یہی چاہ رہا تھا کہ واقعی تُو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ لیکن مارے خوشی کہ وہ کیا کہ گیا واقعی تُو میرا بندہ ہے میں تیرا خدا حالانکہ یہ جملے اتنے برے ہیں اگر ان کے برے پن پر غور کیا جائے ان جملوں کے خطرناکی پر غور کیا جائے تو یہ جملے اتنے خطرناک ہیں کہ فیرون نے بھی اتنے برے جملے نہیں گولے فیرون نے بھی لوگوں سے کہا تھا انا ربکم اللہ تم ہمیں اپنا رب کہو میں تمہارا رب ہوں فیرون پوری زندگی بھر لوگوں کو اپنی خدائی کی طرف بلاتا تھا کہو میں تمہارا رب ہوں میں تمہارا رب لیکن فیرون نے کبھی زندگی میں اپنے رب سے اللہ سے یہ نہیں کہا کہ میں تیرا بھی رب ہوں فیرون رات میں اللہ سے توبہ کرتا تھا اللہ رب تو تو ہی ہے میرا لیکن لوگوں کی نظروں میں مجھے بڑا بننے کا شوق ہے اس لیے میں تھوڑا سا بڑا بن جاتا ہوں تو اس پر میری گرفت نہ کرنا لوگوں سے وہ یہی کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں لیکن اس نے کبھی اللہ سے نہیں کہا میں 손 اور میں تیرا رب فیرون نے کبھی اللہ سے نہیں کہا کہ تُو میرا بند ہے اور میں تیرا رب فیرون لوگوں سے کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں لیکن اللہ سے نہیں اس نے تو اللہ ہی کو اپنا بندہ اور اللہ کو اپنا بندہ اور اپنے آپ کو اللہ کا رب بنا دیا تو بتائیے اس نے فیرون سے بھی برے جملے بولے کہ نہیں بولے لیکن اللہ نے فیرون کو دریائے نیل کے اندر غرق کر دیا ڈمو دیا اور اس کی لاش کو قیامت تک کے لیے نشانِ عبرت بنا دیا موسیقی